آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اپستیت ہوا ہوں تو دوستوں آج میں جوڑوں کا درد گھٹنوں میں درد سوجن کہیں بھی جوڑ میں درد ہو آپ یہ تیلہ ایک بونت ایک کترہ ڈالیں اور تھوڑا سا مالس کر کے تھنڈی کا مہینہ میں ہو تو رجائی اڑھ لیں یا کسی کپڑے سے اس کو باندے آپ دیکھیں گے بہت بڑھیں گجب کا فائدہ ہوگا تو آئیے نسکی کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے اس میں چھے سو گرام سفید تل کا تیل ڈالا ہے اور اسے اس میں بالو کا انتر میں رکھ کر کے یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کانچ کا جو اس میں توٹتا نہیں ہے اس میں رکھ کر کے ہم نے یہ رکھ کر کے بالو کا انتر پہ ہم نے چڑھا دیا ہے تو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں آپ کے لئے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح کے سمجھ لیں اور اس کو بنائیں بخود گجب کا نسکہ ہے یہ سنکھیہ ہے ہم نے سدھ کر کے بارہ گرام سنکھیہ لی ہے اور اس کو اور یہ مال کانگنی ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں جابیتری ہے ایک گریشلین ہے تو گریشلین چھے سو گرام باقی سب بارہ بارہ گرام آپ کو ڈالنا ہے تو آئیے لیجئے میں ڈالتا ہوں یہ سنکھیہ سدھ کی ہوئی ہی آپ اس میں ڈالیے اور اس کے بعد آپ وہ ڈالیے کیا بولتے ہیں اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب مال کانگنی بھی ڈال دیا ہے مال کانگنی کو آپ دردرہ کر لیں اب یہ ہم نے جابیتری کا پاورڈر دردرہ کر کے ڈال دیا ہے آپ اس کو چلا دیجئے کسی برطن سے چمس سے یا کلچے سے آپ اچھی طرح سے اس میں ملا دیجئے کئی لوگ کا ماننا ہے کہ یہ سنکھیہ جو ہے توچھا پہ اسکرین پہ چھالے ڈال دیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنا اپنا ترکیب ہے بنانے کا آپ گریشلین اس میں چھے سو گرام ڈال دیجئے بڑھیاں والا اچھی کالٹی کا تو ہم نے ڈال دیا ہے یہ پڑ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی اس میں دھتورے کا یہ پانس سات پھل ہم نے ڈالا ہے اور آدھا گھنٹہ تک ایسے رہ دیجئے پھر دھیری دھیری آگ جلائیے اور آپ کو دو دن کم سے کم پکانا ہے ایک دن میں پانچ گھنٹے آپ پکنے دیجئے اور اگلے دن بھی پانچ گھنٹے جب پکائیں گے تو سب کچھ جل کر کے خاپ ہو جائے گا کالا سا تیل نکلے گا اس کو نیتھار لیجئے خوب اچھی طریقے سے نیتھار لیں کپڑے سے اپنے حساب سے پھر اس کے بعد سیسی میں بھر کر کے رکھ دیں پھر جن کو ضرورت ہوئے آپ ایک کترہ ڈالیے ہلکا سمال اس کیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوجن بھی ختم ہو جائے گی اور درد بھی ختم ہو جائے گا کسی کپڑے سے بان دیجئے یا رجائی تھنڈی کا مہینہ ہے تھنڈی میں تو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اور تھنڈی کے مہینے میں لگ بھگ تھنڈی کے وجہ سے ایسا پرابلم سارے لوگوں کو ہوتی ہے تو آپ بان کر کے کسی کپڑے سے رجائی میں گھج جائیے رجائی میں سو جائیے پھر آپ صبح دیکھیں گے کہ آپ کا درد و غیرہ گائب ہو جائے گا بہت گجب کی چیز ہے آپ بنائیے آپ کے لئے لائے ہوں تو دعاوں کی درخواست ہے جی نمسکار پرانام